مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ کیا زکاة اپنے کسی بہن یا بھائی کو دیں تو بینا بتائیں دینا جائز ہے جی جائز ہے حدیعہ کے نام پہ دے دیں دل میں زکاة کی نیت کر لیں اور کیا زکاة دو حصوں میں دینا جائز ہے میرے اوپر جتنی زکاة بنتی ہیں اتنے پیسے ابھی نہیں ہیں دو حصوں بھی دے سکتے ہیں تین حصوں بھی دے سکتے ہیں دل سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اطاف فرمائیے بھائی نے بیماریں بچارے مفتی صاحب درس نظامی کے ساتھ کاروبار کرنا کیسا ہے یعنی عالم بننے کے ساتھ اب ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں تو بعض لوگوں کا توقع کا لیول بہت اونچا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نہیں کچھ کریں گے دین کی خدمت کریں گے لیکن نورملی تو اپنا کماؤ یار حضرت یہ روزہ ہے بھائی رمضان ہے حضرت بھول گئے بچارے میں تو غلطی سے پی لیتا ہوں ٹک 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 o گیا ٸینٹ ہی ہوا ٹینٹ ہوا ٹینٹ ндا ہے بεمندی بھالے بھولتے ہیں کیا بولتا ہے بندے یہ آج کل چل رہا ہے وہاں بمبائی میں کیا بولتا ہے بندے بھلا بلتے ہیں کیا بولتا ہے بندے اچھا بھائی ایدھر سے نظام wie کاروبار کرنا ہے تو کر لو لیکن پھر ایدھر کاروبار اسا کرو جس میں ٹائم نہ لگانا پڑے میں بھی کرتا ہوں کاروبار لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا میں کرتا کب ہوں انویسٹ کر دیئے تو تو کچھ اماندار لوگ مل گئے جو کہ پاکستان میں ملتے نہیں ہیں لیکن میرے اوپر اللہ کا فضل ہو گیا بہت کچھ تباہ ہونے کے بعد مجھے دو چار اماندار لوگ مل گئے تو پھر میں ان پر اعتماد کرتا ہوں لگاتے رہو خود ہی غریبتے رہو بیشتے رہو تو ایسے مارکٹ میں مل جاتے ہیں بعض دفعہ لیکن بہت کم ہے آپ خدا کے لئے یہ تجربہ نہیں کرنا ہمیں تو بڑے عرصے بعد ملیں اور پھر شہرت ہو جاتی ہے تو اور انسان کے تعلقات بڑھ جاتے ہیں پھر اس میں ملنا آسان ہو جاتا ہے لیکن اگر ایسے کاروبار کر لو کہ ٹائم نہ لگانا پڑے تو پھر کرنا چاہیے علماء کو بھی کرنا چاہیے ضروری ہے اپنا کھائے اپنا پیئے موت اچھی زندگی گزارے چندوں میں نہیں ہوتا انسان اور ویسے بھی اپنی ذات کے لئے تو چندہ ویسے ہی حرام ہے نا تو وہ تو ویسے ہی جائز نہیں ہے ہماری جماعتہ آپ سے ملنا چاہتی ہے راوال پنڈی سے کہاں ہے بھئی آپ لوگ بھی پانچ منٹ کے لئے وہاں چلے جانا خود ہی چلے جانا پھر اچھا بھائی بجلی کے بل کو ڈیو ڈیٹ پر ادا کر سکتے ہیں کیا یہ سود نہیں یہ سود ہے اور کیا ہے لیکن اب یہ کہ جب ہو گیا تو گورنمنٹ کو دینا پڑے گا آپ کو بال اور ناخن بغیرہ کو دفنانا چاہیے یا دریہ میں پھیک دیں یعنی بال کٹ کے ناخن کٹ کے دریہ سن جائے گا کراچی سے پھیکنے کے لئے بھائی ادھر ہی پھیک دو واشروب میں نہ پھیکو کیونکہ انسانی آزا ہے جسم سے نکلاوے ایک چیز ہے تو اتنی اس کی توہین ٹھیک نہیں ہے کچھرے میں پھیک سکتے ہیں میری بیگم اس سے پوچھتی ہے کہ مفتی صاحب مسائل کے وقت طرز کیوں بدل دیتے ہیں تھوڑا سٹائل چینج ہو جاتا ہے نا ہماری مرضی ہم تو